ہم آپ کو سکھائیں گے پورڈر بلیچ کی سامگری بتائیں گے کہ پورڈر بلیچ کیسے بنائیں جو ہم نے اس سے پہلے والی ویڈیو بنائی تھی اس میں ہم نے کریم بلیچ کے بارے میں ہمیں نے بتایا تھا آپ کو اس کی تھیوری لکھائی تھی آج ہم پورڈر بلیچ کی بات کر رہے ہیں اس کو ہم نے بنانے کے لیے بلیچ پورڈر کا ہمیں ایک چمچ چاہیے اور امونیا چار سے آٹھ بوند چاہیے اور جو ہماری تیسرا پوائنٹ ہے وہ ہے ہمیں ہائیڈروڈن پور اکسائیڈ پیسٹ بنانے کے لائک ہمیں زیادہ نہیں ڈالنا اس سے ہماری چمڑی سڑنے کا ڈر رہتا ہے اس سے بہت سے زیادہ اس کو زیادہ ڈال دیتے ہیں ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے آپ اپنے سٹوڈنٹ کو یہ سکاتے سامنے بار بار پریکٹس کریں اس کے بعد ہی یہ ہے اس کو اپنے کلائنٹ پر بولنے کو کہیں اس کو پہلے اپنے ہاتھ پر ٹرائے کریں اس کے بعد ہی آپ کلائنٹ کے فیس پر کریں اس کو بنانے کے لئے جو ہمارے سب سے لشٹ پوائنٹ ہے اس کے لئے ہمیں کولڈ وارٹر یعنی کی تھنڈا پانی چاہیے ہم نے اس سے پہلے بھی ہم نے بلیچ کے اوپر ہم بہت ساری ویڈیو ہم اپلوڈ کر چکے ہیں آپ ان ویڈیو کو بھی جا کے دیکھیں اور کچھ سیکھیں اس سے پہلے ہم نے بتایا تھا کہ بلیچ کیسے کرے ہمیں کیا کیا سمان یوز ہوتا ہے اس پر بھی ہم نے چھوڑی کی ویڈیو ہم اپلوڈ کر چکے ہیں بلیچ ہمیں کہاں کہاں کرنی چاہیے یا پورڈر بلیچ کی بات ہو رہی ہے پورڈر بلیچ کے بارے میں آج ہم بتائیں گے جو ہم نے پہلے بتایا تھا وہ ہے کریم بلیچ کے بارے میں ہمیں بتایا تھا یہ ہے جو بلیچ ہوتی ہے ہم موہوں پر ہاتھوں پر پورے شریر پر ماتھے کے بالوں پر جو ہم نیکسٹ ویڈیو لے کے آئیں گے ہم اس کو ہم آپ کو بتائیں گے بلیچ کے جو بورے پرنام ہوتے ہیں بلیچ ہمیں کیا کیا نقصان دیتی ہے وہ ویڈیو ہم نیکسٹ ویڈیو لے کے آئیں گے